بسم اللہ الرحمن الرحیم سچ کے آئے و جنیزم ساری ڈیجیٹل میڈیا کے توسط سے آپ آج کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، فیس بک، مخصر پورٹلز پہ پوری دنیا میں یہ پروگرام جا رہا ہے میرے ساتھ آزا جمع کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈسٹری کے سابق صدر فیصل منظور صاحب موجود ہیں انجمن تاجران میں بھی آپ کا رول میرپور میں بجلی کے بلز کے حوالے سے جو تحریکیں چلیں ان تحریکوں میں بھی فیصل منظور ہمیشہ پیش پیش رہے فیصل منظور صاحب بڑی تحریک چلائی آپ لوگوں نے پانچ مار لوگوں کو آپ نے سکہ ساتھ نہیں لینے دیا اور آخر میں سنیں، بھکلا، تاجر یہ سارے لوگ بگ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دو شکریہ جنید انصاری صاحب آپ نے مطلب میرا موقف جاننے کے لیے یہاں تشریف لائے جو یہ بجلی کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وہ کلا یا تاجر برادری جو ہے وہ کوئی بگ کی میرا خیال میں یہ غیر مناسب لفظ ہوگا کہ بگنے والا جو ہے اس تحریک کو بیسیکلی جو لیڈ کر رہے تھے وہ ڈسٹرک بار جو ہے نا وہ لیڈ کر رہی تھی کامران تارک صاحب کی زیرہ صدارت یہاں پہ یہ تو بالکل انتخائی غیر مناسب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ کلاب بگے ہیں لیکن یہ کہنا کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہوگا کہ کامران تارک صاحب نے ایک غلطی ضرور کر دی کہ انہوں نے بڑے غلط ٹائم کے اوپر پی ایم صاحب کو ڈسٹرک بار میں خطاب کے لیے بلا لیا چلیں خطاب کے لیے بلا لینے کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن جس وقت سپارس نامہ جو پیش کیا گیا نا اس میں جس وقت ان کے اندر جو ان کی اپنی اب اس لی وہ کوئی بھی پریزیڈنٹ ہوتا وہ شاید یہی کرتا کہ انہوں نے ڈیمانڈز رکھ دی ڈسٹرک بار کے حوالے سے تو چونکہ سیاستدان سیاستدان ہی ہوتا ہے تو ان کو مقاہ مل گیا اور انہوں نے ایسی سیاسی چال چلی کہ جو تحریک تھی ڈسٹرک بار کے پلیٹ فارم سے وہ ہیرو سے زیرو ہو گئی اس میں ہمیں بھی بہت دکھ ہوا دکھ اس سینس میں ہوا کہ اتنی محنت کی پانچ مہینے سے ہم لگتار کبھی سڑکوں پہ کبھی کہاں کبھی کہاں میٹنگ کبھی کارنرز میٹنگ اور انڈ پہ آکے ایک چھوٹی سی گلتی نے جو ہے نا وہ سارا ستیہ ناس کر دیا لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا انشاءاللہ یہ منفی جو پرپاگنڈے ہیں جو چند جو مٹھی بڑھ لوگ ہیں یا اس میں بیچ میں کوئی مالز کے ساتھ کچھ جنرلسٹ بھی شامل ہیں کہ انہوں نے منفی پرپاگنڈا کیا کہ جی یہ ہو گیا وہ اقلاب بھی کہ جی تحریک بلکل ہی زیرو ہوگی ہے اور مطلب آپ کچھ بھی نہیں ہوگا عوام جو ہے نا وہ مطلب وہ ایک میم چل رہا ہے آج کل ایک وکیل صاحب کا اس وہ نعرہ زیادہ لگا تو میرے خیال میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے جذباتی بھی ہیں وہ مایوس بھی ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ آج کل منفی پرپاگنڈا جو ہے وہ بہت جلدی سپریڈ ہو جاتا ہے حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ تحریک چلیں انسنس کمزور ضرور ہوئی لیکن مکمل زیرو نہیں ہوئی ابھی تو ہماری بیٹھک ہوئی نہیں اس کے بعد کیونکہ کامران طارق صاحب تو بالکل ہی ہموش ہے میں نے کل آپ کے ہی توسط سے ظرفکار راجہ صاحب کا انٹرویو تھوڑا بہتا سنا ہے میں نے اور یہ انشاءاللہ آپ اس عوام کو جو ہمارے پانچ مہینے کی محنت ہے اس کا پھل ضرور ملے گا دیکھیں پرائم نیسٹر صاحب نے اس وقت جو آفر کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے کہ جون ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے جو ریٹس ہیں وہ لگائے جائیں گے تو اگر وہ ریٹس لگ جائیں تو میرے ذاتی خیال سے کم از کم ٹونٹی پرسنٹ تک جو ہے نا وہ بلز لیس چلے جائیں گے جو ہے نا جو ابھی نئے بلائیں گے تو اگر دیکھا جائے تو تحریک کا کچھ تو فائدہ ہوگا نا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بے شمار اور مطالبات تھے اسی تحریک کے ساتھ تو وہ بھی کافی سارے انہوں نے جسر رٹھوائی ریام ہے زیلی کمبا جات ہیں تو وہ بھی تو پائپ لائن میں مطلب جو بالکل ڈاؤن دا ٹرین گئے ہوئے تھے ان کو دوبارہ سے تقویت ملی اور وہ بھی دوبارہ انیشیئیٹیو لیے جا چکے ہیں باکول پرائم نیسٹر صاحب کہ سکسٹین جنوری کو اس رٹھوائی ریام کی بیڈنگ بھی ہو جائے گی اور اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو اس لیے یہ کریڈٹ تو ضرور دینا چاہیے ڈسٹرک بار کو کہ زیاری بات ہیں انہوں نے انیشیئیٹیو لیا اور کچھ چیزیں تو حل مطلب ہونے کی طرف گئی جو ہے نا اچھا چلیے یہ آپ کی شخصیت کا ایک پوزیٹیو روخ ہے کہ برطانیہ میں بھی رہ کے آپ نے سیکھا کہ آپ آدھا خالی گلاس نہیں دیکھتے آپ آدھا بھرا ہوا گلاس دیکھتے ہیں اچھی بات ہے یہ لیکن پبلک کی ڈیمانڈ اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے فیصل مزدور صاحب آپ تو رچ آدمی ہیں اللہ کا خصوصی کرم ہے آپ پہ آپ کی فیملی پہ جس مزدور کی پچیس ہزار تیس ہزار تنخواہ ہے اسے بارہ ہزار پندرہ ہزار کا بل آ جاتا ہے یہ اس ٹونٹی پرسنٹ کٹ کے باوجود وہ گھر کا نظام کیسے چلائے گا دیکھیں میں نے ڈیسٹر بار کے پلیٹ فارم پہ یہ بات بڑی واضح اور دھوٹوک الفاظ میں کہی تھی کہ چلیں اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ تعالی نے مطلب ہمیں نوازہ ہوا ہے ہم یہ بل ادا کر سکتے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنے لیے نہیں نکلے ہم انہی جو غریب طبق ہے انہی کے لیے ہم باہر نکلیں اور ان کی آواز ہم بنے ہوئے ظاہری بات ہے اگر ہماری کہیں پیسے ہے سنی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رول پلے کریں تاکہ سوسائٹی میں جو چیزیں وہ بہتری کی طرف آئیں انسان اپنی طرف سے پوری بہتری کی کوشش کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ مطالبہ تو ہمارا بھی بھی جو سپاس نامہ پیش کیا گیا ہے وکلا کے پلیٹ فارم سے تو وہ اس میں کلیلی اس موقف سے پیچھے نہیں اٹے کہ یہ فری بجلی نہ دے اور پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی کٹیگوری گلی وہاں پہ کہا کہ جس وقت گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ تیپ آگے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں جو ٹو ہنڈرڈ یونٹس تک جو ہے نا وہ بجلی فری کر دوں گا تو وہ ٹو ہنڈرڈ آپ کو پتہ ہے کہ جو بچارے غریب طبقہ ہیں ان کی کیا پچاس یونٹ آ جاتی ہے ساٹھ آ جاتی ہے سو آ جاتی ہے تو ان لوگوں کو بینفیٹ ہی ہوگا نا چلیں آج نا سہی کل سہی زیاری بات ہے ایک ستر سال سے زیادہ ہوگے ہمارے اس سٹیٹ کو تو ستر سال کا وہ پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا کہ جی ستر سال کا گند جو ہے وہ اب ستر دنوں میں تو نا نا مجھ سے وہ خصاف کر رہے ہیں نہ ہی وہ ہو سکتا ہے دیکھیں ان کی بات بھی کسی حد تک جو ہے نا وہ درست ہے اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ اگر وہ کام کر رہے ہیں باقی تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ٹائم ٹھیک کرنے میں ٹائم ضرور لگے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ وہ پھر کام ہو بھی جاتا ہے جو ہے نا اچھا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے فیصل مندور صاحب ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں گرم دودھ سے کہ اب لسی بھی سامنے آئے تو اسے پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں سامن کے ڈسے سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی لکیر دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ شاید یہاں سے سامن ابھی آنے والا ہے اللہ کرے کہ یہ چیزیں کریکشن کی طرف پہتری کی طرف جائیں آپ تاجر فیملی سے تعلق ہے آپ کا جیسے میمنز ہیں جیسے شیخ فیملیز ہیں پاکستان موسیٰ فیملیز ہیں آپ کی فیملی ٹریڈنگ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو آپ کا یہ ڈیٹیکشن آپ نے کر لی ڈیاگنوز کر لیا کہ خرید و فروخت وکلا کی نہیں ہوئی کوئی نبی کا نہیں جی یہ میں نے آپ کو جس طرح شروع میں کہا کہ یہ انتہائی غیر مناسب ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وکلا بگ ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں یہ میں نے میں نے کلیلی کہا ہے کہ ٹائمنگ غلط تھی کیونکہ دیکھیں کوئی بھی وہ پریزیڈنٹ ہے لیٹسے میں اب چیمبر کا پریزیڈنٹ رہا تو جس وقت میری ٹرم کمپلیٹ ہونے والی تھی تو میری بھی کوشش تھی کہ میں جتنی بھی اپنی کوئی پراغرس شو کر سکوں جب ہم آوٹ گوئنگ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے تو اپنا کامران صاحب بھی آوٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہے ان کا بھی فیبری میں جو ٹرم ہے ان کی وہ پوری ہو جائے گی تو انہوں نے بھی تو کوئی پراغرس اپنے ساتھیوں کو دکھانی ہے نا تو وہ انہوں نے جو اپنی اچیومنٹ کے لیے وہ سٹیپس اٹھائے وہ صرف ٹائمنگ غلط کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بکنا جو ہے نا یہ میرے خیال میں یہ غلط ہے پراغرس ماشاءاللہ اچھی ہوگی تیس لاکھ روپے مل گئے اور وکلا کی کالونی ہو گئی اچھی پراغرس ہے ہی دیکھیں یہ ہی تو ان کا مطلب فائر بیک ہو گیا نا یہ ہی فائر بیک ہو گیا ان کا لیکن ان کی اپنی جو وہ وکلا کے حوالے سے ان کی پراغرس اچھی ہو گیا جو ہے لیکن آپ فیصل صاحب مجھے یاد ہے شدید گرمی میں آپ نے تحریک چلائی تھی اور مجموع بے قابو ہو گیا تھا مجموع چل بڑا تھا بجلی کے دفتروں کو آگ لگاتے ہیں یہاں کے ڈسٹرک منیجمنٹ جو ہے ان کے دفتروں کو آگ لگاتے ہیں آپ نے بڑی مشکل سے تھوڑیاں پکڑ پکڑ کے کنٹرول کیا تھا تو جو ماب سائیکالوجی ہوتی ہے اس کو آپ جانتے بھی ہیں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شروع آپ نے کی تھی اگنایٹ آپ نے کی تھی چنگاری آپ نے یہ لگائی تھی تو یہ تحریک قائم ہے اپنی جگہ پر جی میں نے جیسے کہا نا کہ چونکہ ابھی جو ہم اس کی نا ایک مجلس عاملہ بنائی گی تھی تحریک کی تو ہم تو سارے متفق ہیں انشاءاللہ اور میں اتحاد ہے چھوٹی موٹی مسنڈرسٹیننگ ضرور کئی نہ کئی موجود ہیں لیکن وہ اسی لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ کامران تارک صاحبہ سامنے آئیں تو پھر وہ اپنا موقع سامنے رکھیں تو باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گی جانا صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں پتہ نہیں چلمن سے لگے بیٹھے ہیں کامران صاحب سے میں گدشتہ دس دن سے گیارہ دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ وقت مل جائے ان سے وہ بہت مصروف تھے آہ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ مصروف کیوں تھے آہ شاہی گو مشکل سوالات کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے جو پبلک پوچھ رہی میں نہیں پوچھ رہا ہو ایم آئی میں کون ہوں اچھا یہ بتائیں آہ فیصل مندور صاحب آہ انجمن تاجران صوفی زمان مرہوم صاحب کے دور میں بشیر زبستم مرہوم صاحب کے دور میں اس کا ایک کریکٹر تھا اس کی ایک ویلیو تھی لوگ اس کی عزت کرتے تھے کہ یہ جب بھی کال دیتی تھی پورا پورا علاقہ شٹر ڈاؤن ہو جاتا تھا تمام لوگ سڑک پہ آ جاتے تھے انتظامیاں کو لینے کے دینے پڑ جاتے تھے جان کے لالے پڑ جاتے تھے اور بجائے اس کے کہ آج کل جیسے چھے گروپوں کے صدور کو وہاں پہ ایک کلک کال کر کے ایک بابو کال کر کے کہتا جی ڈی سی سب جات کر رہے ہیں اور یہ دوڑے وہ جاتے ہیں وہاں پہ اس وقت پھر وہ تمام انتظامیاں ان کی چوکھٹوں پہ آتی تھی آپ نے ایک آوازہ لگائی تھی کہ میں تمام تاجروں کی تنظیموں کو کٹھا کر رہا ہوں کو الیکشن کر آ رہا ہوں تو انڈ پہ تو آپ نے بھی کوئی عجیب سا کام کر دیا الیکشن کے لیے جو مشاورت تھی کوئی چوبیس کو ہونی تھی کوئی کس کو آپ نے تنظیم اپنی ایک بنا دی یہ کیا کیا آپ نے یہ موضوع بڑا سخت آپ نے چھیڑ دیا ہے تو میرے خیال میں آپ سچ سننے بھی آپ کو جو ہے نا آپ کو بھی پڑے گا اور آپ کے ویورز کو بھی سچ سننے پڑے گا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں تاکہ جو ہے نا چیزیں کلیر ہونی چاہیے دیکھیں یہ جو انجمن تاجرہ ہیں یہ یہاں پہ میرپور میں کانسپٹ بھی نہیں تھا انجمن تاجرہ کا نائنٹین سیمٹی فائپ میں میرے والد صاحب نے پہلی انجمن تاجرہ بنائی اور اس وقت بھی چونکہ اتنا لوگوں میں شعور نہیں تھا اس چیز کا کہ یہ تاجروں کی کیا یونین ہوتی ہے یہ کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت ایک تو چھائر بہت چھوٹا سا تھا اور نہ اتنے زیادہ کوئی گمگیر قسم کے کوئی مسائل ہوا کرتے تھے بڑے جو پرانے لوگ بزرگ تھے ہیں وہ ان میں ایک تو آپس میں پیار محبت اخلاص بہت زیادہ ہوتا تھا آج کال تو مادہ پرستی ہوگی آج کال تو بس جس کے ساتھ کوئی وہ مطلب کی بات ہے کہ جس کے ساتھ کوئی کام ہے اس کو بندہ السلام کرتا ہے باقی کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہے لیکن وہ دور وہ انتہائی مخلص دور تھا لوگ دل سے ایک دوسرے کی زد بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کی بات سنتے تھے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے خاص طور پر جو بزرگ ہوتے تھے ان کی زیادہ سنی جاتی تھی خیر یہ چلتے چلتے تنظیم آہ 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 تھوڑی تھوڑی بڑھتی رہی وقت کے ساتھ جو ہے وہ تنظیم آہ اور اس کی مضبوطی بھی ہوگی جو نام آپ نے لیے زمان صاحب کا بشیر تبسم صاحب تھے آہ اسی طرح جوشی شاہ صاحب تھے اس کے بعد جس وقت تنظیم میں سویل شجاہ صاحب صدر بنے یہ میرے خیال میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہو تو 2003 کی بات ہے تو اس وقت بھی یہی سسٹم تھا کہ جتنی بھی جو آپ کی district administration ہو یا کوئی اور دیگر جو department ہیں تو وہ سویل صاحب کی شاپ کے اوپر آیا کرتے تھے ادھر ہی بیٹھ کے جتنی بھی باتیں سویل صاحب ان کو ادھر ہی بلایا کرتے تھے سارے معاملات کوئی بھی پرابلمز ہوتی تھی یہاں ہی بیٹھ کے ڈسکس ہوتی تھی اور پھر اسی طرح آگے نظام چلتا تھا بدقسمتی کیونکہ ظاہری بات ہے یہ چیزیں district administration کو پسند نہیں تھی کہ بھئی ہم کسی کے پاس چل کے جائیں تو یہ میں آپ کو خدا کو حضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ مجھے خود وقت کے ڈی سی صاحب تھے آج کال وہ بڑے عالی بیورکریٹس ہیں بہت بڑا نام ہے ان کا بیورکریٹسی میں انہوں نے خود مجھے بتایا کہ کس طرح انہوں نے انجمنے تاجرہ کو توڑا اور کس طرح انہوں نے چودری جاوی صاحب اور نعیم صاحب کو اللہ کیا اور اس میں کس جرنلسٹ نے اس کا ساتھ دیا بعد میں میں نے اس جرنلسٹ سے کنفرم کیا اور اس نے بھرملہ اس چیز کو مانا کہ اس نے رول پلے کیا ان کو اللہ کرنے میں تو دیکھیں نا ہمارے اپنے اندر ہی ہیں نا جو مطلب اس ٹھیک ہے جی اچھا اس میں یہ میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی الیکشن ہونے لگے تھے اور ہماری طرف سے الیکشن کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ صاحب نے جمع کروا دیئے تھے پیسے جمع کروا دیئے تھے کیونکہ اس وقت ڈیپٹی کمیشنر کے آفس میں یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور اسی پھر ڈی سی صاحب نے کیا کیا کہ یہاں میں فیکٹری کا نام نہیں لیتا دو ٹرک مزدور وہاں سے بھر کے لائے اور یہ ایک میریج آلہ ادھر بلدیہ کے پاس وہاں پہ جناب ترقیب تقریب جو ہے وہ منقد کی گئی وہاں پہ صدر بنا لیا گیا وہاں کیونکہ ان کی تنظیم تو تھی کوئی بھی نہیں تو آہا بھئی آپ نائب صدر ہیں آپ سینئے نائب صدر ہیں آپ یہ ہیں آپ فلانے ہیں فلانے ہیں بس جی یہ کام ٹھپ ہو گیا اچھا تو وہ جو انجمین تاجرہ ڈیوائیڈ ہوگی دو انجمین تاجرہ میں وقت گزرتا گیا پھر کیا ہوا کہ چونکہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اپنے مفادات اٹھا لیتی تھی ان کے اپنے تفرقہ بازی کی وجہ سے تو جو بزرگ ہمارے رہنما میں ابھی بھی ان میں سے تین چار ماشاءاللہ یاد ہیں اس میں میرے والد صاحب ہیں حاجی منظور صاحب ہیں اور حاجی تارک زرگر صاحب ہیں حاجی عساق صاحب ہیں تو انہوں نے مجھے پورا واقعہ سنایا کہ پھر اس میں کچھ جنرلسٹ نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا کہ جی شہر کے بہت زیادہ مسائل ہیں یہ انجمین تاجرہ ایک ہو جائے اس لیے انہوں نے بھی رول پلے کیا اور کشمیر پریس کلب کے اندر میٹنگ ہوئی ٹھیک ہے جی اور وہاں پہ متفقہ طور پہ سوہید شجاہ صاحب کو صدر بنا دیا گیا چودری نعیم صاحب کو چیئرمن بنا دیا گیا یہ شوکر جنرل سٹور والے شوکر محمود صاحب ان کو سیکرٹی جنرل بنایا گیا دعائے خیر بھی ہو گئی ابھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو جناب وہی گیم چلی کچھ سیاستدانوں کی طرف سے اور کچھ جناب ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور وہاں سے چودری نعیم صاحب گیب ہو گئے دعائے خیر کے بعد اب وہاں سے جب وہ غیب ہو گئے تو پھر انتظامیاں اور جو ہے مترک ہوئی اور انہوں نے جناب ایک اور نئی تیسری تنظیم چودری جاویسہ والی بن گئی ٹھیک ہے جی کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک ہونے جاری تھی وہاں پہ ہی ایسی مطلب اناثر شامل ہوئے کہ وہ ایک بچاور دیتے ہیں مغفر فرمائے غازی عرشت صاحب کو انہوں نے جناب چوتھی بنوالی آصف ڈار صاحب والی اسی طرح کرتے کرتے آپ افتحار کوکر صاحب والی بن گئی چودری محمود صاحب والی بن گئی تو یہ چھے جو تنظیمیں ہیں نا یہ وہ تو خیر ابھی بنی نا پی ٹی آئی والی ٹریڈ ونگ بنا راجہ خالد صاحب کے زیر صدارت جو ہے نا وہ تو ابھی بنا یہ جس وقت الیکشن ہوئے یہ ریسنٹ کی بات دو سال یا تین سال پرانی بات یہ لفظ چھکا جو ہے نا یہ بڑا بےہودہ لفظ ہے تو چھکا مار دیا انجمن تاجران نے تقسیم در تقسیم اور اس کے پیچھے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بیوروکریٹ صاحب جو ہیں وہ جو تنگ تھے گورنمنٹ تنگ تھی انتظامیہ تنگ تھی آپ کی پاور سے یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہے یہ بالکل ایسے ہی اور پھر جب یہ ابھی میں بتاؤں کہ تقریباً چھ سال سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں شاید مطلب اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائیں میرے والد صاحب نے دوبارہ کوشش کی کہ یہ سارے ایک ہو جائیں تو اس میں پھر ہم نے مطلب میرے والد صاحب نے اور جو سعید شہاں صاحب ہیں یا دیگر ہمارے جو بڑے احباب ہیں چوزش شایف صاحب کے ساتھ کافی میٹنگز ان کی ہوئیں لیکن افسوس کہ اس طرف سے کوئی پازیٹیو ریسپونس نہیں آیا تو وہ بات پھر جو ہے نا وہاں ٹھپ ہو گئی پھر کیا ہوا کہ آج سے تقریباً ساڑھے چار سال پہلے کی بات بتانے لگا ہوں کہ میں نے یہ فیل کیا کہ یار یہ ہر جگہ پہ بزنس کمیونٹی کی بیزتی ہوتی ہے کہ جی او چھے چھے صدرد ہے اپنی زبان کی بار کہ چھے چھے صدرد اپنے مفادات اٹھا لیتے ہیں اٹھانے والے ہوئے ایک دو ہی ہیں باقی تو بدام ہو گئے اچھا اس پہ پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ان سب کو انوائٹ کیا نفیس ہوتل کے اوپر ریسٹورنٹ میں کہ آپ آئیں بیٹھتے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اس میں تین صدور آئے باقی آئے نہیں ٹھیک ہے جی تو اب جو نہیں آئے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر ظاہری بات ہے وہ انٹرسٹیٹی نہیں تھے کہ ایک ہو یا کسی طریقے سے آئے کون کون تھے سویل صاحب آئے تھے آصف ڈار صاحب آگئے تھے ٹھیک ہے جی اور میرے والد صاحب آگئے تھے باقی نہیں کوئی بھی نہیں آیا سوی راجہ حالت صاحب آگئے تھے راجہ حالت صاحب آگئے تھے ہم نے اتحق کیا ہے کہ ہم اچھی بات کریں گے بری بات ہم نہیں کریں گے جو نہیں آئے ان کا نام ہی نہیں لیتے فاہم وہ واقعی سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے اچھا اس میں کیا ہوا کہ جب نہیں آئے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ خیر میں نے حمد نہیں آرہی میں آج ستہ لگا رہا لگا رہا پھر جب میں پریزیڈنٹ بنا چیمبر آف کامرس کا تو میں نے ان سب کو دوبارہ اپنے چیمبر میں بلایا کیونکہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ہمارے دوست فوت ہو گئے ہیں ملک عزر صاحب وہ میرے ساتھ نائب صدر تھے اور چونکہ وہ صدر تھے جعوید صاحب کے گروپ کے انجمنہ تاجرہ کے تو ان کو بھی میں نے آن بورڈ لیا اور پھر ہم نے دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہے ورکنگ شروع کی اس میں بھی معذر کے ساتھ کے نائم صاحب نے کہا کہ جی بہتر ہے کہ ہم چودی صاحب کے ساتھ بات کریں تو میں پرسنلی ان کے پاس گیا ان سے بات کی انہوں نے مجھ سے ٹائم مانگا وہ ٹائم در ٹائم وہ مانگتے رہے کوئی آٹھ دس دفعہ انہوں نے ٹائم مانگا مجھے باقی سارے پریشرائز کر رہے تھے کہ بھئی آپ ہمیں بلا لیتے ہو تو وہ بیٹھتے بھی نہیں بات بھی نہیں کرتے تو آپ مطلب یہ دیکھیں نا یہ تو کوئی طریقہ نہیں پھر وہی بات جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی کہ میرے والد صاحب نے بھی چوکے ٹائم کی تھی اس میں بھی مطلب وہ ٹائم ہی مانگا گیا تھا لیکن کوئی جواب پازیٹیو اس کی طرف سے ریسپانس نہیں آیا تو اس دفعہ بھی کیا ہوا کہ کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں آیا پھر میں نے سوچا کہ یار کچھ تو کیا جائے جس سے کچھ تو بزنس کمیونٹی کا وہ فائدہ ہو تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ جو مانتے ہیں کم از کم ان کو تو اتفاق کیا ان میں تو اتفاق کروایا جائے تو پھر میں نے آصف ڈار صاحب کو سوید شجاہ صاحب کو راجہ خالص صاحب کو ان کو آن بورڈ لیا اور ان کو میں نے کہا کہ جی کم از کم آپ جو ہے نا آپ تو اتفاق کریں نا تو پھر اس کے باہد ہم جو جو ایفرٹس کریں گے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ معاملہ اگر اتفاق کے اوپر آتا ہے ٹھیک ورنہ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں ایک انٹرپ پاٹی آپ نے کھڑی کرتا ہے ہاں جی اب بوری سیٹ اپ جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس میں کیا ہوا کہ میں چل کے گیا صرافہ یونین کے پاس ان کو میں نے کہا کہ جی اگر اس طرح سے ان کو ہم ایک کر دیں تو آپ کیا میرے ساتھ چلیں گے تو انہوں نے مجھے مکمل فری ہیں انہوں نے کہا کہ جو آپ فیصلہ کر رہیں گے ہم آپ کے فیصلے کے اوپر لبائی کہیں گے اسی طرح ہماری جو انجمنیں تھوک فروش آئے ہیں ان کے بھی یہی الفاظ سے سبزی منڈی ہے ان کے بھی یہی الفاظ تھے تو ہمیں ایک بڑی طاقت مل گی کہ کیونکہ دیکھیں نا میرپور شہر میں اس وقت سب سے بڑی تنظیمیں یہی ہیں صرافہ یونین تھوک فروش اور سبزی منڈی اور یہ وہ لوگ ہیں جو مقامی ہیں کیونکہ جو آئین بنایا ہے انجمن انتاجرہ کا اس میں جو مقامی ہیں وہ ووٹ کاس کر سکتا ہے غیر ریاستی ووٹ نہیں کاس کر سکتا کیونکہ یہ ہمارے ازار کشمیر کا بھی قانون ہے تو ہم نے اسی قانون کو فالو کیا ہوئے تو چونکہ یہ سب سے بڑی یہی ہیں پرانے بھی یہی ہیں اور مقامی بھی ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی طاقت مل گئی کہ یار یہ سارے آن بورڈ ہو گئے ہیں تو اب جو ہے نا اس کو ہم پھر ان سب کو بلایا سب کا ایک ایک نمائندہ بٹھایا بٹھا کے آپس میں ساری چیزیں ہم نے تین شرائط رکھی ان تینوں کے اوپر ان تینوں میں عاصف ڈار صاحب ہو گے سوید شجاہ صاحب ہو گے راجہ خالص صاحب ہو گے ایک تو یہ مکمل غیر سیاسی تنظیم ہو گی دوسرا کوئی یہ ایک التستہ کلچر ہم بالکل ختم کریں گے اور تیسرا کہ ہم نے تاجروں کے مابین جو ہے نا وہ الیکشن کروانے ہیں تو ان ان تینوں نے متفقہ طور پر کہا کہ جی بلکل کیوں کہ یہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی گلتیوں سے یہ سیکھ چکے تھے کہ کس طرح سے سیاستدانوں نے ان کو استعمال کیا کس طرح سے بیورکریسی نے تاجروں کی جو تفرقہ بازی تھی اس سے مفاد آٹ اٹھائے تو وہ گلتیوں سے جو سبق سکھا ہوا تھا تو یہ تینوں نے بلکل اس کے اوپر آمین کہا کہ جی بلکل ہم اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں اور ہم اسی کے اوپر جو ہے نا وہ آگے لے کے چلیں گے وہاں پہ کیا ہوا کہ میں چونکہ پرسنلی کسی بھی انجمن تاجرہ کا حصہ نہیں تھا کیونکہ میں انجمن تاجرہ میں بہت کم مدد وہ میرے والد صاحب کی وجہ سے چھوٹا تھوڑا بہتاگر کوئی انوالمنٹ تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک ماری فیور کریں کہ آپ ایزے چیف ارگنائزر آ جائیں تاکہ آپ چیزوں کو ارگنائز کریں اور ہم اس کو پھر آگے وہ لے کے تو میں نے کہا اگر میرے انوالمنٹ سے کوئی بہتری آتی ہے تو مجھے اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے تو تب میں نے پھر ان کی بات مانی اور میں ایزے چیف ارگنائزر آیا اب جو آ جاتے ہیں جو الیکشنوں کی طرف کے جی الیکشن جس طرح سے شہر میں مطلب چند ساتھی ہیں جو بڑا گلہ کر رہے ہیں کہ جی فیصل صاحب نے تو کہا تھا الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کروائیں گے بڑے اچھے دوست ہیں آپ کے سپیشلی کہا جی کہ مجھے انٹروو دیا انہوں نے سپیشل اپنی رہائش پہ بھولا کے انہوں نے کہا جی چوبیس تاریخ کی ڈیڑھ دی تھی فیصل بھائی نے اور کس تاریخ کو انہوں نے تنظیم اناس کر دی یہ تین دن پہلے کیوں آپ نے کر دی چوبیس کے بعد کر لیتے یہ کام سارا آچھا سر میں اب یہاں پہ چیزوں کو کیونکہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے چیزوں کو اور چیزوں کو کلیریفائی بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو ان کے مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا ان کو محمد شبیر صاحب کو بھی میرے بڑے عزیز ہیں بڑا میرا اعترام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اور بھی ساتھی ہیں آصف بٹ صاحب ہیں فیاض بٹ صاحب ہیں اور دیگر حضرات ہیں جو ینگ تاجرز میں سے ایک دو بندے ہیں جو ہے نا سب سے پہلے تو میں یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ دیکھیں جس وقت یہ ہم نے اناؤنس کیا کہ یہ تینوں ایک ہو گئے ہیں ان میں اتحاد ہو گیا ہے اور اس کی پوسٹ جنرل میرے جو دوست بھائی ہیں ان سب نے وہ لگائی کیونکہ ایک اچھا فیل تھا کہ کم از کم تین تو ایک ہو گئے ہیں نا اگر وہ پوسٹ آج بھی وجود ہے میں نے چیک کی ہے اس کے اندر کلیلی لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اپنی تقریب حلو پر داری کرنی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے جو سٹنگ ہے وہ کرنی ہے تاجرز کے تمام صدور اور جو دیگر رہنمائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اس کو لیکشن کی طرف ٹھیک ہے یہ تو وہ ہے جو پوسٹ آج بھی ہیں تو اس سے واضح پیغام یہ گیا کہ بھئی تنظیم جو ہلو برداری وہ پہلے ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم سٹنگ کریں گے اب آ جاتے ہیں جو ہم نے وہ لیٹر لکھا سولہ تاریخ کو ٹھیک ہے جی جس میں ہم نے لکھا کہ چوبیس تاریخ کو آپ نے وہ بھی جتنے بھی صحیح ذراعات ہیں سب نے اپنے اپنے سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر وہ لگائے ہوئے ہیں ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ورس ایپ کے اوپر بھی موجود ہے اگر آپ وہ پوسٹ آج بھی نکالیں تو وہاں واضح یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے پتا تھا یہ کہیں نہ گئی مسئن رسینڈی کریئیڈ ہوگی تو اس لیے میں نے ان سب ساتھیوں کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ الفاظ آپ نے ضرور لکھنے کہ وہاں پہ یہ لکھا گیا تھا کہ یہ جو سولہ تاریخ کو ہم لیٹر دے رہے ہیں چوبیس تاریخ کی میٹنگ کا یہ اتنا گیپ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ پچھلا ہمیں ایکسپیرینس ہو چکا تھا کہ جب ہم نے میٹنگ بلاتے تھے کہ آئیں اتفاق کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے تھے اوہ جی آپ نے ایک دن پہلے بتا دیا ہم نے فلان جگہ جانا ہے ہم نے فلان جگہ یعنی وہ بہانے لگاتے تھے تو ہم نے وہ بہانے ختم کرنے کے لیے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کریں کہ اس کو یہ ان ایڈوانس دے دیں اور ان کو یہ بتا دیں کہ فلان ڈیٹ کو میٹنگ ہے تاکہ ہر بندہ اپنے معاملات کو اور وہ یہی الفاظ صحفی دوستوں نے اپنے ادھر لکھا لکھے کہ یہ اتنا ٹائم آرجن اس لیے دیا گیا ہے کہ تمام صدور اپنے اپنے معاملات اس حساب سے منیج کر لیں اور اس دن اپنے آپ کو فری رکھیں اور اس دن اس ٹائم کے اوپر جو ہوتل جبیر میں یہ میٹنگ ہے وہ ہاں ضرور پہنچیں اور اپنا پازیٹیف رول ادا کریں تاجنوں کے معاملات اب اگلی بھی سن لیں اچھا سنے نا وہ میں اس طرف تو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہم نے حلف برداری تو اپنی آر ایڈی اب اس کی ایک اور مثال بھی دینے لگا ہوں جو آپ ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت ہم نے یہ تنظیم تنظیم بنی ہے چوبیس نومبر کو ٹھیک ہے جی تو آپ اس دن سے میرے ساتھ رابطے میں آپ مجھ سے انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے اور آپ اپنا اگر وٹس ایپ ابھی بھی کھولے نا تو آپ کو میں نے ڈیٹ دی تھی کہ میں بائیس تاریخ ہو میں نے ہاں تو اس کی کیوں وجہ تھی کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ہماری علب برداری تو ہو جائے نا کم از کم ہمارا وہ تو اکیس کو ہماری علب مجھے پتا تھا کہ اکیس کو ہماری علب برداری ہے اس کے بعد میں آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھوں آپ کے ساتھ بات کیت کروں تو اس کا ایک اور ثبوت ہے کہ جی اکیس کی یہ آر ایڈی پلان تھی جو ہے اب یہ بتاؤں کہ دیکھیں آئین پاکستان ہے اب یہ آپ کو پتا ہے پاکستان کی واضح مثال مجود ہے کہ اس وقت وہاں پہ بھی ابوری سیٹ اپ ہے جو الیکشن کی وجہ سے مطلب جو آیا تو انہوں نے بھی حلف لیے حلف لینے کے بعد وہ اپنا فنکشن اپنا رول پلے کر رہے ہیں جو بھی ان کے قانونی مطلب ڈیوٹیز ہیں جو ہے تو ہم نے یہ جو ابوری سیٹ اپ ایک سال کے لیے جو بنایا یہاں پہ بھی کنفیزن ہے کہ ابوری جو سیٹ اپ بنایا گیا وہ لازمی نہیں تھا کہ ایک سال کے لیے ہے اس کی میکسیمم لیمٹ جو ہے نا وہ ایک سال تھی ماما شبیر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جی وہ ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے نہیں ہے ہمارا یہ تھا کہ ہم نے اسی لیے تو حلف برداری کے دوسرے تیسرے دن ہی یہ میٹنگ بلا لی تھی کہ جیسے ہی پروسیجر پروسس سٹارٹ ہوتا ہے دیکھیں نا الیکشن کوئی ہوا میں تو نہیں لڑے جاتے نا آن گراؤنڈ ریالٹیز بھی تو دیکھنی چاہیے نا دیکھیں لسٹیں بنیں گی آپ کا الیکشن کمیشن مقرر ہوگا پھر اس کے بعد ووٹنگ لسٹیں ریجیسٹریشن پھر اس میں سے سکروٹننگ ہوگی کون ریاستی ہے کون غیر ریاستی ہے ان کو لگ لگ کیا جائے گا اس کے بعد لسٹیں فائنل ہوں گی جو سب کی رضا مندی کے ساتھ ہوں گی تو ہم نے جو میٹنگ کال کی تھی اس میں ہم نے اسی لیے بلایا تھا اور وہ لیٹر اگر پڑے تو اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ ہر بندہ اپنی تنظیم میں سے بندے افراد کی نامزدگی کرے گا جو یہ لسٹوں کی تیاری میں اپنا اپنا رول ادا کریں گے تاکہ کسی کو عبام نہ رہے کے کسی نے غلط لسٹیں بنا دی ہیں یہ سمجھ گیا کہ یہ انٹیرم سیٹ اپ ہے آپ اپنے الیکشن کرانے کے اس عظم پہ قائم ہیں اور آپ تمام تنظیموں کو ایک کرنا چاہتے ہیں ایک انتظامی ایک نظام چلانے کے لیے آپ نے یہ ایک سیٹ اپ پہ کھڑا کیا ہے کہ جو چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا بلکل ایسے ہی ہے اور میں یہاں تھوڑا سا اور واضح کر دیتا ہوں چیزوں کو کہ دیکھیں جیسے ہی یہ لسٹیں مکمل ہونی تھی تو ہمارے کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم ایک سال پورا کرے گی ہماری جو ابوری سیٹ اپ بنایا گیا وہ جیسے لسٹیں ہوتی ہیں اناؤنسمنٹ ہوتی ہم نے اسی وقت وہ ختم کر کے سیٹ اپ اور الیکشن میں جو ہے نا وہ شمالیت کرنی تھی لیکن میں آپ کو یہاں بتا دوں یہاں میں بڑے مطلب کلیلی دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں اور خاص طور پر یہ میرا اگر آصف بٹ صاحب اس کو دیکھیں گے دیکھیں بیس نومبر ہے یا اکیس نومبر ہے ایکزیک ڈیٹ مجھے یاد نہیں لیکن بیس یا ایکیس یہ آصف بٹ صاحب سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ جی الیکشن سیلیکشن نہیں الیکشن انہوں نے ایک نئی انجمن تاجرہ بنا دی تھی اور دعا خیر بھی ہو گی تھی ٹھیک ہے جی اور اس کے جنرل سیکٹری تھے تنویر غازی صاحب اور آصف ڈار صاحب کو انہوں نے بنایا تھا صدر جو اس وقت ہمارے سرپرستیال ہیں آصف ڈار صاحب ٹھیک ہے جی اب مجھے یہ بتائیں کہ بیس یا اکیس نومبر کو آپ ایک نئی انجمن تاجرہ بنا رہے ہیں اور بغیر کسی الیکشن کے بنا رہے ہیں اس وقت آپ کو الیکشن کے نعرے نہیں یاد آئے اس وقت کہاں تھا آپ کا الیکشن کا نعرہ اس وقت آپ نے تو سیلیکشن کر کے پوری بند کمرے کے اندر جو بھی چار پانچ چھ بندیں بیٹھے ہو بیٹھ کے دعا خیر مانگے وہ تو اگلے دن وہ تنظیم ہی گیب ہوگی تنویر غازی صاحب دعا خیر مانگنے کے بعد گیب ہوگئے ٹھیک ہے جی تو وہ تنظیم کھڑی نہیں ہو سکی اب اگلی بھی بات سن لیں چھوڑی آسر بھٹھ صاحب کے پاس کسی بھی مرکزی انجمن تاجرہ کا کوئی عوضہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ ایک میٹنگ کال کی جس وقت ہماری ہمارا اتفاق ہو چکا تھا اس کے بعد اور وہ میٹنگ بھی انہوں نے کسی کو کال نہیں کیا کہ فون کر کے بلایا ہو انہوں نے ایک گروپ بنایا جس میں میں مجھے ایڈ تو انہوں نے کیا ہی نہیں شروع دے وان سے اس میں سویل شاہب کو انہوں نے ایڈ کیا ہوا تھا اور آصف ڈار صاحب کو ایڈ کیا ہوا تھا اس گروپ میں انہوں نے ایک میسیج چھوڑا کہ جی فلانڈ ایڈ کو تاجروں کی ایک میٹنگ ہے جس میں انہوں نے سارے شہر کے صدور بھی بلایا نعیم صاحب کو بھی بلایا جویز صاحب کو بھی بلایا باقی دیگر احباب کو بھی بلایا صاحب کو اور اس میں کوئی بھی نہیں گیا ما سوائے ہمارے ٹھیک ہے جی تو ہاں ہماری نیت صاف تھی ہم تاجروں کے الیکشن کروانا چاہ رہے تھے اور سویل صاحب اور راجہ خالص صاحب وہاں پہ گئے سویل صاحب ہمارے صدر تنظیم کے راجہ خالص صاحب جنرل سیکٹری ہیں اور وہاں پہ بھی ہم نے سویل صاحب کا آج بھی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے پیغام موجود ہے کہ بھئی ہم الیکشن کروائیں گے اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ایک تاریخ تک ہم دیکھتے ہیں باقی صدور کی طرف سے کیا اپروچ ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا اس کے بعد انہوں نے یہ سارے کے باشمول ماما شبیر صاحب کے چود دن نیم صاحب کو ملے نیم صاحب نے ان کو کہا ہاں جی بالکل ہم الیکشن کروائیں گے ساتھ ہی تین دن کے بعد نیم صاحب نے ریجنسی ہوتل میں میٹنگ رہ کے اعتماد کا ووٹ لے لیا کہ جی میں صدر اور جنرل سیکٹری تنویر گازی صاحب آتھ کھڑے کر کے ٹھیک ہے جی اور آگلے دن ساری خبارات بھری ہوئی ہیں کہ جی نیم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور بھئی آپ نے الیکشن کروانا ہے تو آپ نے اعتماد کا ووٹ کس لیے لے لیا آپ تو پہلے آر ایڈی صدور رہے ہیں یہ آپ نے ساری باتیں کلریفائی کی جو فیکٹ فائل آپ کے پاس موجود ہے میں اب اختتام کی طرف چلتا ہوں آپ کے والد محترم جناب حاجی منذور صاحب اللہ ان کو صحت دے زندگی دے وہ ان بزرگوں میں جنہوں نے سیمٹی فائیو میں آپ نے بتایا کہ فرس ٹائم یہ چیز آرگنائز کی اور انجمن تاجران نے ایک ریسپیکٹ ارن کی گریب لوگوں کی نظر میں شہریوں کی نظر میں کہ ان کے مسئلے حال ہوتے تھے آپ اب اب بھی اپنی اس نیک نیتی پہ قائم ہیں کہ انجمن تاجران کو ایک کیا جائے گا جی بالکل ہم چونکہ ہم ہمارے راجہ خالد صاحب کے ساتھ صاحبہ فوت ہو گئی ہیں ورنہ ہم نے ایک سیکنڈ جو میٹنگ کال دینی تھی وہ صرف اس وجہ سے تھوڑا ڈیلے میں چلی گی ورنہ ہم نے جیسی وہ وہاں سے فارو ہو کے آتے ہیں میرے خیال میں منڈے تک وہ ایزی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ ان کو انوائٹ کریں گے سب کو یہاں میں صرف ایک چیز چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے توسط سے چلی جائے جو ہمارے بزنس کمیٹی کے لوگ ہیں کہ دیکھیں میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے بیچ میں روک دیا کہ آسف بٹ صاحب نے میٹنگ کال کی میں نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی عدہ نہیں تھا اس کے باوجود ہم چلے گے ہم چلے گے ٹھیک ہے تو جب ہم نے میٹنگ کال کی تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا باشمول آسف بٹ صاحب کے دیکھیں نا اگر آپ سیریس تھے چلے میں کہتا ہوں آپ کے ہمارے ساتھ ہزاروں اختلافات سے ہی لیکن اختلافات فیس بک کے اوپر تو حل نہیں ہونے اختلافات اگر آپ کے ہینٹ کنسرن کوئی بھی ہے تو آپ بیٹھیں گے ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے بات چیت ہوگی اس کے بعد ہی تو آپ اپنی بات کریں گے ہم اپنی سمجھائیں کہ تو ہو سکتا ہے وہاں کہیں پہ جا کے کوئی نہ کوئی درمیانی رستہ نکلے اور پھر آگے معاملات چلیں تو آپ اگر آئیں گے نہیں تو کیسے ہوگا جو ہے یہ بات کلیر ہوگی سمپل تیکس سوال ہے کیا انجمن تاجران کو سیاسی جماعتوں کا بغل بچہ بننا چاہیے یا نہیں یہ بہت اچھا سوال میرے ذہن سے نکل چکا تھا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھ لیا ہے دیکھیں کانسٹیوشن جو ہے نا وہ بقاعدہ بنا ہوا ہے اور تمام جتنی بھی تنظیمیں تھیں آہ انجمن تاجران کی ان کے متفقہ بندے شامل ہوئے تھے اور سب نے متفقہ طور پر اس کو اپروف کیا تھا اس کے اوپر تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں اس کے کنوینئر تھے اپنا چودری نحیم صاحب اور اس کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ انجمن تاجران کا کوئی بھی عودے دار کوئی بھی سیاسی عودہ نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی وہ سیاست کو اس انجمن تاجران میں لے کے آئے گا ٹھیک ہے جی اور وہ وہ جو آئین ہے وہ ڈپٹی کمیشنر صاحب کے آفس میں بقاعدہ ریجسٹرڈ ہو گیا تھا وہ سبمیٹ کر دیا گیا تھا اس وقت تھے آدنان خرشید صاحب اور وہ سوید صاحب اور نعیم صاحب نے وہ جا کے وہاں ان کے ہینڈ آور کیا تھا اور اس کے بعد الیکشنوں میں جانا تھا الیکشنوں میں جانے کے لیے جب انہوں نے ڈی سی صاحب نے مانگے کہ جی الیکشن کمیشن مقرر کرے تو اس کے بعد وہ بس وہی وہاں سے جو دن نعیم صاحب غیب ہو گئے اور بس ساری باتیں جو ہے نا مطلب دیکھیں نا نعرے لگانا بڑا آسان ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ آئیں نا تو آپ نعرے تو لگاتے ہیں کہ جی الیکشن کی طرف جانا ہے تو آپ کیوں نہیں بیٹھتے اور آج سے نہیں میں نے آپ کو والد صاحب کی بات بتائی ہے کہ کب سے یہ کر رہے ہیں اتفاق ہو جائے کہ چلیں بے شک ایک سارے نہ ہو کم از کم الیکشن میں آ جائیں الیکشن میں جو ایک بنے گا میں آپ کو آج آن ریکارڈ بتا رہا ہوں الیکشن کرائیں جو بھی جیتے گا سب سے پہلا ہر فیصل منظور اس کے گلے میں ڈالے گا ہاں وہ کوئی بھی ہو چلی یہ آپ کی اچھی نیت ہو گئی ہم نے دیکھا کہ چودری مجید صاحب جب وزیراعظم بنے تھے یا بننے جا رہے تھے تب بھی انجومن تاجران کے کچھ گروپ ان کے لیے استعمال ہوئے ہم نے دیکھا چودری صاحب جب الیکشن ون کرنے کی طرف جا رہے تھے تب بھی انجومن تاجران کو استعمال کیا گیا تاجروں کو یوز کیا گیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردار عبدالکیوں حان نیازی صاحب کی پی ٹی آئی گورنمنٹ تنویر علیہ خان صاحب کی وزارت عظمہ کو یارہ مواہ کی اور اب چودری انوار الحد صاحب کی جو جاری اس وقت اب بھی تاجروں کو تھرو ٹیکس دیپارٹمنٹ دیل کیا جاتا ہے کیونکہ جس رہا وہ کیا جن کی جان توتے میں ہیں تو آپ تاجروں کی جان جو ہے وہ ٹیکس آفیس کا ایک نوٹس اس کی مار ہیں آپ لوگ اور مجھے یہ خبر پلی تھی میں نے ان بریک بھی کی تھی کہ اس الیکشن کے دوران دوزار ایس کے الیکشن کے دوران آ چودری صاحب سے مسلم لیگ نوم سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک سو دس سے زائد لوگوں کو تاجروں کو یہاں پہ نوٹس کو سرف کیے گئے تھے اور وہ اس نوٹس سے ٹیکس کے نوٹس سے ڈر کے وہ لوگ اپنی سائٹس چینج کر گئے یہ جو افواہ پھیلی ہوئی ہے اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس دیکھیں گورنمنٹ تو مختلف حربے عزماتی ہے نا لیکن میں آپ کو ایک واضح الفاظ میں بتا دوں کہ جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے نا اس کے دیکھیں ظاہری بات ہے ہاتھ کی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں کچھ لوگ بچارے شریف ہیں مطلب انتہائی جن کو ٹیکس کے معاملات کی بالکل سمجھ نہیں ہوتی وہ ہو سکتا ہے کوئی دب دبے میں آ جائیں لیکن مطلب میں اپنی مثال دوں یا ہمارے جو عدداران ہیں جو اسے وہ تو دیکھیں ہم تو ہر ایک چیز کو سمجھتے اور ہم اللہ کے فضل سے اس وقت بھی میں بڑا بول نہیں بولتا لیکن اس وقت بھی ہائی ایس ٹیکس پیر ہوں مطلب ایک اپنے جو جو ہمارا پروفیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں پورے شیئر کی نہیں بات کر رہا ہوں میں اپنے پروفیشن کی بات کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے مجھے محترم گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے شدید گرمی میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی حمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پسینے نکل رہے تھے تو وہ تو بزرگ آدمی ہیں ہمارے بڑے ہیں تو اس کے بعد آپ جا کے پرائم نیسٹر صاحب سے جا کے ملائے تھے جے کے سی سی آئی کا ایک نمائندہ وفت کیا تو سنیا کہ انگیج ہونے کی اور بکنے کی ابتدا وہاں سے ہو گئی تھی دیکھیں میں سب سے پہلے بتا دوں کہ وہ جو ہماری چمبر کا وفت گیا تھا اس میں نہ تو وہ ہمارے علم میں تھا اور نہ ہی ہم سے پوچھا گیا تھا اس بارے میں تو وہ جو اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ انہی کی زیر صدارت گیا تھا صاحب شاہ صاحب کی لیکن میں یہاں واضح کر دوں کہ وہ بھی اکیلے ایسے ہی نہیں چلے گئے تھے وہ بقاعدہ ڈسٹرک بار کو اعتماد میں لے کر گئے تھے تو جب ڈسٹرک بار کو اعتماد میں لے لیا گیا تو پھر جو لوگوں نے ویلہ مچایا یہ دیکھیں یہ میں نے بتایا نا کہ یہاں بھی ہماری سوسائٹی کی جو اس ہو کے سب سے پڑی بیماری ہے نا وہ نیگیٹیف ٹھنکنگ ہے ٹھیک ہے جی تو وہ نیگیٹیف سوچ تو ہر جگہ آپ کے پاس وہ ہر کوئی بندہ اور یہ ہوتا بھی اسی کے خلاف ہے جو بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے جس نے کام نہیں کرنا ہوں اس کو کسی نے کچھ کہنا بھی نہیں کچھ شاہد لوگ بھی ظالم سن کوئی سانو مرندہ شوک بھی سی یہ فرس ٹائم ہوا ہے نائٹین ایٹی ون کے بعد کہ اس تحریک میں جو آپ نے اگنائٹ کی تھی شروع کی تھی کہ انتظامیاں پولیس اور حکومت یہ تینوں ہل کے رہ گئے دیگر ادارے بھی جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں کہ یہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار کا مجمع یہ کہاں سے آگے میرپور کے لوگ تو بڑے پلے مانس ہیں ان کو بیس ہزار کی جگہ پچاس ہزار بھی بل دے دو یہ ہس کے دے دیتے ہیں ولایتی پاؤنڈے ہیں میرپور میں ہیں تو یہ میرپور کے شہری کیسے جاگ اٹھے تو یہاں غریب بھی رہتے ہیں سارے امیر نہیں ہیں نہیں میں یہاں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا ہمارے میرپوری بہت بے حصے ہیں اور یہ میرپوری نہیں جاگے میں آپ کو واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں مطلب بزنس کمیونٹی ضرور جاگی ہے لیکن جو مطلب پبلک ہے وہ نہیں جاگی یہ جتنے بندے جو آئے ہیں نا یہ آپ کے سراؤنڈنگ کے ریاض جو ہے نا منگلا ہو گیا چیچڈیاں ہو گیا چکسواری اسلامگرد جاتلان حلقہ باد یہ وہ لوگ زیادہ تعداد میں ہیں ہمارے شہر کے بہت بے حصے ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے ان جیسا بے حصے جو قوم ہے نا وہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی میں چونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارے کشمیری بہن بھائی برطانیہ میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر سید نظیر گیلانی صاحب ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے ساتھ جے کے سی ایچار جمہو کشمیر کانسل فر ہیومن رائٹس کنسلٹیٹی سٹیٹس ہے ان کا ویانہ جنیوہ اور نیو یورک کے اندر جو یونائٹی نیشن کے آفیسز ہیں وہاں پہ یہ ہمیشہ کشمیر کے انڈین اللیگلی اکوپائیڈ جمہو انڈ کشمیر پاکستانی ایڈنیسٹرڈ آزاد جمہو کشمیر یہاں کے ایشوز کو وہ ہمیشہ ہر تین وینے بعد ایک رپورٹ ایشو کرتے ہیں انہوں نے سپیشلی رابطہ کیا انہوں نے کہا یہ جو انڈریسٹ ہے یہاں لوگوں کے جو حقوق ہیں تو اقوام متحدہ میں اسلامتی کانسل میں جو قراردادیں ہیں ان کی روشنی میں حکومت پاکستان کی برنڈنگ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی رائٹ، ڈگنٹی، لائف اور زندگی کی جتنی سہولیات ہیں یہ ان کو باہم پہنچانے کی پابند ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں دیکھیں میرے ذاتی خیال میں تو چونکہ یہ دیسپیٹری ٹیریٹری ہے جو ہمارا آزاد کشمیر ہے ہاں جی اور یہ اقوام متحدہ جو پاکستان ہے اس کی ایڈمنسٹریٹیو وائز ان کے زیرے کنٹرول ہے جو آزاد کشمیر ہے اور پاکستان ریسپونسبل ہے ہمیں فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اپنے کوئی حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ شاید وہ اپنے معاملات میں اتنا الجا ہوا ہے کہ ان کو فرصت ہی نہیں کہ وہ ہماری طرف بھی دیکھ سکیں تو ہماری گورنمنٹ کا جو ہے وہ بھی اس طرح سے کوئی پازیٹیو ریسپونس یا پازیٹیو رول نہیں رہا عرصہ ستر پچھلے جو بھی ستر پچھتر سال ہو گئے ہیں کیونکہ جو بھی آیا ہے اس نے اپنا ہی دیکھا یا انہوں نے بیورکریسی کو نوازا اور چال سو چال اپنا پھدو سیدھا کیا اور بیورکریسی کا کیا تو باقی عوام جائے باڑ میں والا حضاب ہے لیکن ابھی چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اب چیزیں فوراں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتی ہیں تو اس وجہ سے بڑی چیزوں میں فرق ہو رہا ہے آپ دیکھیں مطبع وہ تو دیکھیں نا ہم تو اپریشیٹ کریں گے ایسا کوئی بھی شخص جو رول پلے کرے ہمارے ازاد کشمیر کی عوام کے لیے جو حقوق ہیں ان کو حقوق دلوانے کے لیے تو ہم تو اپریشیٹ کریں گے سر آج کا انٹرویو میں یہ ناتمام چھوڑے جاروں مجھے پتا ہے کہ اس کے جواب میں بہت سے کوسٹنز کھڑے ہوں گے فیصل مندور صاحب کے بارے میں بہت سی بیشنگ بھی ہوگی سوشل میڈیا یہ جائے میں ایک بات ایڈ کر دوں مجھے آگئی جو ہے نا میرے خلاف بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں کیونکہ میں ایک تو سیدھا سیدھا دو ٹوک بات کر دیتا ہوں نام لے کے بات کر دیتا ہوں تو وہ میری دشمنی ویسے ہی بڑھ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ کا جتنی ہماری یہ گفتگوئی ہے اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں نے ایک بھی بات غلط کی ہے جہاں وہ مجھے بلائے میں معافی مانگوں گا لیکن اگر میں ثابت کر دوں کہ یہ سارا سچ ہے تو پھر باقی آپ سمجھ دار ہیں تو میں گزارش کروں گا یوٹیوب پہ فیس بک پہ ڈیفرنٹ پورٹلز پہ آپ جہاں جہاں فیصل مندور صاحب کی یہ گفتگو سن رہے ہیں سن چکے ہیں دل لگتی ہے تو ان کا ساتھ دیجئے کوئسٹنز ہیں کوئریز ہیں پوچھئے ہم ان سے وقت لیں گے مصروف آدمی ہیں بہت مصروف آدمی ہیں لیکن مہربانی کرتے ہیں جب بھی میں گزارش کرتا ہوں یہ وقت دے دیتے ہیں اللہ تعالی ہمارے وطن کے حال پہ رحم کرے ایک سوال صرف میں پوچھ لوں آخری یہ محکمہ برکیات والے جو ہیں مفت بجلی استعمال کرتے ہیں پبلک کہہ رہی ہے یہ مفت بجلی بند کریں دو ارب چند کروڑ یونٹ یہاں پہ حکومت آداد کشمیر خریدتی ہے ایک ارب اور آٹھ کروڑ دس کروڑ یونٹ جو ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں تو پرامنیسٹر صاحب نے کہا تھا کہ پہلے میں چوروں کو پکڑوں گا پھر میں شرافکیا کو پکڑوں گا پھر غریبوں کو پکڑوں گا تو انہوں نے سب سے پہلے آ کے پھر غریبوں کو پکڑ لی دیکھیں اس چیز کا تو میں آئی ویٹنس ہوں کہ پرامنیسٹر صاحب نے بڑے کٹیگوری کلی اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ جی وہ پاکستان سے دو ارب آٹھ کروڑ یونٹس جو ہے بجلی کے وہ لے رہے ہیں جس میں سے ایک ارب آٹھ کروڑ پہلے دن ہی غائب ہو جاتے ہیں چوری نہیں غائب اس کے بعد جو انہوں نے ڈیفائن کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو باقی ایک ارب بچتا ہے ان کے پاس اس میں سے بیس پرسنٹ اشرافیہ لے جاتا ہے بیس پرسنٹ لائن لاسیز اور چوری کی مد میں چلا جاتا ہے اور جو وہ ساٹھ پرسنٹ بچتا ہے وہ ہم جو لوگ ہیں جو یوزر ہیں وہ اس پورے دو ارب کا بل ہم عطا کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم نے پرامنسٹر صاحب کو یہی کہا تھا اور یہ جس وقت ہماری جو پہلی سٹنگ ہوئی چار منسٹر صاحبان کے ساتھ پی ڈیبلیو ڈی ریسٹ آوس میں تو اس وقت باقی تو کسی نے سوال نہیں کیا تھا تو اس وقت آپ کے اسی فیصل منظور نے چاروں منسٹر صاحبان کو بلکہ خاص طور پر ارشد صاحب کو جو کہ منسٹر ہیں ہمارے الیکٹری سٹیٹی ڈپارٹمنٹ کے ان کو میں نے یہی کوشن کیا تھا کہ بھائی جان یہ جو ایک ارب آٹھ کروڑ ہے اس کو تو کہیں ڈھونڈ کے سسٹم میں لائیں نا چلیں آپ باقی ریلیف نہ دیں اسی کا جو ریلیف ہے وہ آپ غریب عمام کو دے دیں تو یہ بھی بہت بڑا ایک آپ کا جو نیکی تو اس کے جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ جی یہ جو میکمہ برکیات والے استعمال کرتے ہیں بجلی جو ہے یہ تو دیکھیں نا یہ تو پرامیسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں نے پتہ نہیں چار ہزار میٹرز کا آڈر دے دیا ہے اب وہ ان کے میں خلال میں کوئی سٹاپ بھی چار ہزار اکتالیس سو کے قریب ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے الیکٹری سٹیٹی کا تو سب کے گروں میں میٹر لگیں گے سب بجلی پیک کریں گے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا حساب قبر میں خود دینا ہے ہم نے دینا ہے اپنا حساب اور انہوں نے دینا ہے عوام کا بھی حساب جو بھی گڑھ بڑ کر رہے ہیں یہاں زندہ رہ کے وہ کچھ بھی کرے گا لیکن ایٹ ڈی اینڈ آف دا جے انشاءاللہ ایمان ہے کہ قبر میں وہ یہ حساب دے گا اور وہ بچ نہیں پائے گا اس بارگاہ الائی میں جو ہے انشاءاللہ صدحیف صدحزار سخن ہائے گفتنی خوفے فساد خلق سے نا گفتہ رہ گئے سچ بولنے کی کوشش میں بھی کر رہوں فیصل مندور صاحب بھی کر رہے ہیں آئیے ہم بھی اپنا اپنا سچ اپنے گریبان میں جھانکر بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں فی امان اللہ حافظ گوٹ پائے